جمع کرنے کا ہمبستری کرنے کا صحیح وقت کون سے ہے فقی ابو اللہ اپنی کتاب بستان میں لکھتے ہیں کہ جمع کرنے کا ہمبستری کرنے کا صحیح وقت جو ہے رات کا آخری پیر ہے کیونکہ اول شب میدہ گزہ سے پر ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب آیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پیر کے وطر پڑ چکے ہوتے تھے تو اپنی ازواج متحارات سے ہمبستری جمع کرتے تو رات کے آخری پیر میں کرتے اور اگر حاجت نہ ہوتی ان کو تو پھر آپ آرام فرماتے اور صبح کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آ کر نماز کی اطلاع دیتے ہیں اور مصنفین جو لکھتے ہیں وہ بھی یہی لکھتے ہیں مہدسین لکھتے ہیں کہ رات کا آخری پیر سب سے بہتر ہے اگر کسی نے رات کے اول حصے میں ہمبستری کرنی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ میدہ کو گزا سے پر نہ کریں کم کھائیں اور رات کے اول حصے میں بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہے مہدسین کی رائے اتباع کی رائے ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن میں بھی ثابت ہے اور مختلف اوقات میں بھی ثابت ہے جمع کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے لیکن جہاں تک طبیعی اصولوں کی بات ہے طبیعی مسئلوں کی بات ہے تو جب بھی جمع کریں رات کا آخری پیر جو ہے سب سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت میدہ گزا سے پر نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے ہمبستری جب بھی آپ کیجئے ثابت آپ جب بھی کیجئے خالی پیٹ کیجئے خالی میدہ کیجئے اور جیسے ہی آپ ثابت کریں ثابت کرنے سے پہلے جو ہے کوئی چیز تھنڈا پانی نہ پیجئے گزا نہ کھائیے اسی طرح جو ہے صحبت کرنے کے بعد فوراں تھنڈا پانی نہ پیجئے اس حوالے سے میرے اور بہت سارے لیکچرز آ رہے ہیں جنسی امراض کے حوالے سے آپ چاہیں تو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں